کیا آپ جانتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان پر حکومت کرنے والے عظیم سکھ حکمران مہاراجہ رنجیس سنگھ کی زندگی میں کامیابیوں اور ناکامیوں دونوں میں خواتین کا نمائی کردار تھا اور ان کی موت بھی عورتوں کے جھگڑے کی وجہ سے ہوئی رنجیس سنگھ بارہ سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا تب ہی سے ان کی زندگی میں خواتین کے کردار کی ابتدا ہوتی ہے کبھی اپنی ساس تو کبھی بیوی حتیٰ کہ اپنی داشتاؤں کی منشاہ کے مطابق بھی امور سلطنت چلاتے رہے اور بلاخر اپنی بیویوں کی باہمی لڑائیوں سے تنگ آ کر قصرت مینوشی کی وجہ سے انتقال کر گئے مورکین کے مطابق رنجیس سنگھ نے کئی شادیوں کی اور ان کی کموں بیش بیس بیویاں تھی بعض مورکین کے مطابق مہاراجہ کی شادیوں سے مطالق معلومات و غیر واضح ہیں تاہم یہ بات تیہ ہے کہ ان کی درجن و داشتائیں بھی تھی ایک فرانسیسی جریدے کو سن 1889 میں دیئے گئے انٹرویو میں مہاراجہ کے بیٹے دلیب سنگھ نے بتایا تھا کہ میں اپنے والد کی چھالیس بیویوں میں سے ایک کی اولاد ہوں فقیر وحید الدین اور امریندر سنگھ نے بھی اس عمر کی تصدیق کی کہ مہاراجہ رنجیس سنگھ کے حرم میں چھالیس خواتین تھی رنجیس سنگھ نے نو خواتین سے سکھ مذہب کے تحت شادی کی نو عدد عورتیں جو کہ امیر بیوائیں تھیں چادر اندازی کے ذریعہ ان کے عقد میں آئیں سات مسلم رکاس آئیں تھیں جن سے رنجیس سنگھ نے بیعہ کیا اور باقی سب کنیزیں تھیں مورکین کے مطابق مہتاب کور اور دیتار کور دراصر رنجیس سنگھ کی سیاسی بیویاں تھیں یعنی ان کے ساتھ تعلق سے پنجاب کے حکمان کے طور پر ان کا تذویراتی مقام مستحقم ہوا ان دونوں بیویوں کا تعلق امریس سر سے تھا رنجیس سنگھ نے امریس سر کی مسلمان رکاسہ مورا سے سن 1802 میں شادی کی نہنگو سمیت کٹر سکھوں کو ان کا یہ اقدام نہ بھایا لیکن بعد ازاں رنجیس سنگھ کو کوروں کی سزا دینے کی بجائے جرمانہ آئیت کر کے معاف کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ مورا رنجیس سنگھ کی پسندیدہ رانی تھی مہاراجہ نے مورا کے نام سے باق تعمیل کروائے مدرسہ بنوایا مسجد بنوائی جو آج بھی اندرونے لاہور میں قائم ہے مورا لاہور میں خوب مقبول ہوئی کیونکہ مورا بھائی لوگوں کے مسائل مہاراجہ تک پہنچاتی تھی اس لئے لوگ رانی صاحبہ کی وجہ انہیں مورا سرکار کہتے تھے مورا سے بیعہ کے تین دہائیوں بعد رنجیس سنگھ نے امریس سر میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ گل بہار بیگم سے شادی کی فقیر وحید الدین کے مطابق مہاراجہ رنجیس سنگھ اپنی بیوی گل بہار بیگم سے گنجلک مسائل پر مشورہ لیتے تھے حتیٰ کہ مجرموں کی سزائیں بھی معاف کر دیا کرتے تھے لاہور ہی میں ایک کوچہ ایک رہائشی علاقہ اور ایک باغ گل بہار بیگم کے نام سے محسوم ہے لیکن ان سے رنجیس سنگھ کی کوئی اولاد نہیں گجرات کے صاحب سنگھ بھنگی کی وفات پر ان کی بیویوں رتنکور اور دیاکور پر رنجیس سنگھ نے چادر اندازی یعنی سروں پر چادر ڈالنے کی رسم کے ذریعے سے سن اٹھارہ سو گیارہ میں بیاخ کر اپنی حفاظت میں لے لیا اس کے بعد رنجیس سنگھ نے چاند کور سے سن اٹھارہ سو پندرہ میں لکشمی سے اٹھارہ سو بیس میں اور سمن کور سے اٹھارہ سو بتیس میں شادیاں کی سن اٹھارہ سو تیس اور بتیس کے درمیانی عرصے میں مہاراجہ رنجیس سنگھ نے مزید تین بیارے چاہے ان تین بیویوں میں سے ایک رنجیس سنگھ کے زندگی میں ہی وفات پا گئے رنجیس سنگھ نے آخری شادی سن اٹھارہ سو پندرہ میں جن کور سے کی سن اٹھارہ سو پندرہ میں جن کور نے دلیب سنگھ کو جنم دیا جو سکھ سلطنت کے آخری مہاراجہ بنے جن کور کو مہارانی کا خطاب بھی ملا ان سے پہلے یہ خطاب صرف مہاراجہ رنجیس سنگھ کی پہلی بیوی مہتاب کور کو ہی ملا تھا مہاراجہ رنجیس سنگھ آخری برسوں میں ہندو بیویاں اور ساتھ ہندو داشتائیں ان کے ساتھ ہی ستی ہو گئے لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں رنجیس سنگھ کی سمادھی کی تعمیر اسی وقت کھڑک سنگھ نے شروع کروائی تھی اس کی تکمیل سن اٹھارہ سو سنتالیس میں دلیب سنگھ کے ہاتھ ہوئی ایک بڑے کوزے میں رنجیس سنگھ جبکہ چھوٹے برتنوں میں رانیوں اور کنیزوں کی راکھ رکھی گئی ہے رنجیس سنگھ کے انتقال کے بعد سکھ سلطنت دس سال تک قائم رہی مہاراجہ کھڑک سنگھ اور شیر سنگھ کی یکے بعد دیگرے وفات کے بعد دلیب سنگھ کی کم عمری کے بائیس سن اٹھارہ سو تنتالی سے سن اٹھارہ سو چھالیس تک جن کو اور ان کے نائب رہی اور پنجاب پر قبضہ کرتی برطانوی فوج کے سامنے سینہ سپر ہوئیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا